شادیوں میں جا رہی ہیں تو شادیوں میں لڑکے کھانا کھلا رہے ہیں لڑکیوں کو عورتوں تمہارے ہاں بھی بتاؤ گا لڑکے ان گنڈوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے اتنے کی بات نہیں رونے کی ہے ادھر مردوں میں پانی نہیں ملنا کسی کو کسی کو کھانا نہیں ملنا ادھر عورتوں میں گھوسا پڑا یہ گنڈا ابھی تو کیا کر رہا یہاں تو یہ کھانے کھلا رہا اور یہ بھی اتنی بے حیات چلائے لیا ہو گئی ہے کہ اسے بھی کھانا ہونا تو یہ چاہیے تھا فاقے سے آ جاتی کہہ دیتی میں کنیز فاطمہ ہوں اگر کوئی لڑکی یا عورت کھانا کھلائے گی تو شادی کا کھانا کھاؤں گی غیر لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں کھاؤں گی فاقے سے چلی جاؤں گی مگر غیروں کے ہاتھ کا دیا کھانا نہیں تھا واہ واہ جواب نہیں حضرت ماشاءاللہ ضرورت ہے ایسے بیان بہت اچھی تقریب ماشاءاللہ مگر یہ چھوڑا لیا بھی مانتے نہیں دیتی اسے بھی کھانا اسے کو خواب تھا اور بھائی صاحب جلی تیرے کونسا بھائی صاحب ہے نہیں مجھے بتا کونسا بھائی صاحب ہے تیرے غیر محرم کا شریعت نہیں کونسا بھائی صاحب ہے تیرا بھائی صاحب اگر نظر آ گیا سغا بھائی صاحب تو چھپ جا گیا یہ نہ دیکھیں یہ ہے تیرا بھائی صاحب نہیں جو تیرا سغا بھائی ہے چل جائز ہے سغا بھائی ہے کہ سامنے نہ آ جائے اور جتنے سب بھائی صاحب کوئی بھائی صاحب نہیں ہے بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے کوئی بھائی صاحب نہیں ہے اسلام نے تو چچا ذات خالہ ذات ماما ذات ان بھائیوں سے بھی پردہ رکھا اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے شریعت میں تو پھر ان سے بھی پردہ ہے ان سے بھی دوری اختیار کر رہے ہیں بات سمجھ ماری ہے نہیں دوری اختیار کر رہے ہیں پرہیز کر رہے ہیں ان سے بھی بات سمجھ ماری ہے کہ بھائیوں نہیں آ رہے ہیں اور ایک بات آج اور بتا دوں مسئلہ بتا دوں سب سے ہارڈ پڑھتا سالی کا اپنے بہنوئی ساتھ یہ سالیوں کو گھماتا بھر رہا مراد آباد میں شوپنگ کر آ رہا امہ بھی خوش ہے ساد بھی خوش ہے اببہ بھی خوش ہے سسر بھی بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں اور ظالم گنڈے بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں جائز تھا حرام ہے یہ حرام تو جانتا لے کے اپنے بیٹے کو بھیجتا انہیں ایک بیٹی سے اس کو دیا ہے اگر چار بہنیں ہیں تو ایک بہن کو نکاح ہے اسلام نے تو چار نکاح جائز رکھیں چار نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر یہ چاہے اس کی سبی بہن سے نکاح کرلوں تو اسلام نے اس کو بھی جائز مقرار دیا اگر پہلی بہن مر جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے دونوں کو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ویسے چار کر سکتا ہے کسی دوسری دوسری کو چار کو رکھ سکتا ہے مگر سگی دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتا اور یہاں کہہ رہا ہے سالی کو شوپل گرالو میہ جوتی چوروارہا سالی سے سالی بھی جوتی چورا رہی ہے عجیب رسمیں نکالی ہیں ٹھیک ہے پرہیز رکھو پرہیز پرہیز ضروری ہے دیور بھا بھی پرہیز رکھیں ان کے بھی پردے ضروری ہیں سالی بہنوئی بھی پرہیز رکھیں ہم یا انہیں باتوں کو اگر کہہ دو نا تو لوگ رشتے کرنے میں او بھائی ان کے اندر تو بڑی صاحب شریعت چل لائی ہے اگر یہ بات کہہ دو بڑی شریعت بھی سالی تو سامنے آئی نہیں بہنوئی کے بڑی شریعت چل لائی ہے ابھی شریعت نہیں چل لئی ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان پر اس پر عمل کرے گا نا تو تیری بھی نسل اچھی پیدا ہوں گی یہ برا لگنے کی بات نہیں ہے آج میرے گھر ہے کل کو تیرے گھر یہ قانون بناو یہ ماحول بناو یار تو بن جائیں گے کوئی ایک بنائے گا تو اس کو برائی میں شامل کر دیتے ہیں اس کو زمانے سے الگ سمجھتے میں ہیں اس کے گھر کا تو رول ہی الگ ہے بھولا لگ نہیں ہے اس کے گھر کا شریعت والا سبحانہ یہ رول بناو اپنے سب گھروں کے رول بناو اور ایک بات بتاؤ رول تم بناو لڑکو اگر تمہاری کوئی سالی ہے تم خود پرحیس کرو بہن کی جگہ سمجھو اسے جیسے اپنی سگی بہن سے پرحیس کرتے ہو ایسے اس سے پرحیس کرو جیسے سگی بہن کے سامنے کوئی مزاق کی بات نہیں کر سکتے ایسے سالی کے سامنے نہ کرو لیکن زمانہ الٹا سالی سے تو مزاق جائے بھی کہہ رہا ہمارا مزاق کا رشتہ بھی تیرا کہاں سے رشتہ مزاق ہے مجھے بتائیے وہ ہم جو ہیں سالی بہنوں یہیں اس لئے مزاق کر لیتے ہیں کہاں سے مزاق کر لیتے ہیں اسلام نے تو مزاق کی گنجائش کسی کو بھی نہیں دیئے مزاق تو ہے ہی نہیں اسلام ریالٹی کا نام ہے اسلام پیورتہ کا نام ہے اسلام اوریجنل ہے اسلام میں تو مزاق ہے ہی نہیں اسلام میں تو مزاق ہے ہی نہیں اسلام مکمل سرابہ اوریجنل ہے مزاق بہت چل نہیں ہوتی ہے حضرت ہے بڑی بڑی مزاق ہے دیور بھا بھی کر رہے ہوتے ہیں مزاق میرے بھائیو گریس تم کرنا گریس انشاءاللہ بل ہوگی بڑی ہلکے ہلکے کہہ رہے تم سوچ رہے ہوگی مولی صاحب نے تو سارا معاملہ کل بڑ کر دیا حقیقت ہے حقیقت یہی ہے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ملو گا زور سے بولو انشاءاللہ دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ گزارا نہیں ہے دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ گزارا نہیں ہے مگر رکھو اتنی کہ دنیا تجھے نہ مٹا اتنا خیال ہے اگر زیادہ دنیا تُنہیں اپنے اوپر حاوی کر لی تو تجھے مٹا دے گی دنیا کیا کر دے گی دنیا مٹا دے گی دنیا معلوم ہے کیسے ہے دنیا اس طرح سے ہے جیسے سمندر کیا ہے اور تم معلوم ہے کیسے طرح سے ہو جیسے کشتی جیسے سمندر اور کشتی کا بڑا گہرا رشتہ ہے بڑا گہرا رشتہ ہے سمندر کے بغیر کشتی نہیں چلتی پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی کشتی کئی پانی کے علاوہ چلتی دیکھئے دیکھئے کسی نے نہیں دیکھئے بس ایک بار چلی کتنی بار چلی ایک بار چلی عورتوں میں سے کچھ عوادہ آ رہی ہیں آپ خاموش رہے ہیں اس لیے کہ میری تقریر شروع ہو گئے یہ کوئی بات نہ کریں آپ حضرات کو میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو اگر یہ سن لوگے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کے کام آئیں گے ایک بار چلی خشکی پر اور وہ بڑی وہ بڑا بہادر کسی ماں کا بیٹا تھا کہ جس نے کشتی کو خشکی کے راستوں پر چلا دیا اس کا نام تھا محمد خانسانی فاتح قسطنطنیہ واہ واہ سبحان اللہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کو چاروں طرف سے جو ہے بہت صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کی ہوئی تھی اس کو کوئی بھی فتح نہیں کر پاتا تھا عیسائی وہی سے منصوبے بناتے تھے اور اہلِ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے معلوم ہے عثمانیوں میں ایک سلطان تھا جس کا نام تھا محمد خانسانی یہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہوں گا قسطنطنیہ کے چاروں طرف سے پانی تھا کتنی تین طرف سے پانی تھا ایک طرف سے خشکی کا راستہ تھا تو اس نے قسطنطنیہ نے تینوں طرف سے پانی کے راستوں پر بہت پہرہ بٹھا رکھا تھا اگر کوئی اپنی فوجوں کو جہازوں میں لے کے آتا تو قسطنطنیہ کی فصیلوں سے بڑے بڑے پتھر اور ایسی توپے ایجاد کی ہوئی تھی کہ ان کے سمندروں کو ان کے جہازوں کو سمندر میں نشت کر دیا جاتا اور کوئی بھی فوج اس کی فصیلوں تک نہیں پہنچ پاتی محمد خانسانی نے اپنی کشتیوں کو سمندر کے ذریعے نہیں لیا وہ خشکی کے راستے سے لے آیا خشکی کے راستے سے اس لیے کہ ادھر ان کے توجہ نہیں تھی کہ کشتی ادھر سے آسکتی ہے ظاہر سی بات ہے کشتی خشکی کے راستے سے نہیں آسکتی ادھر توجہ ہی نہیں تھی اس لیے اس نے خشکی کے راستے پر کشتیاں چلا دی کیا چلا دی کشتیاں چلا دی اور وہ کون تھا وہ ایک نبی کا عاشق تھا ایک بہت بہادر ترک تھا کیا نام تھا محمد خانسانی سمجھ ماری ایک بات نہیں آ رہی ہے اس نے جب سنگھ حسن سمالا تو ایک ہی قسم کھائی تھی میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا اس کے لیے اپنا آخری خون کا قطرہ بہاد ہوں گا یہ ترکوں کی تاریخ ہے اسلام کی خدمت کی ہے آج بھی ترکوں کی تاریخ ہے آج پہلی ترکوں کی تاریخ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی خدمت سف سے بڑکے کی پہلے ترکوں کی تاریخ یہ تھی انہوں نے کم سے کم تقریباً پوری دنیا میں حکومت کی پہلے ترکوں کی تاریخ یہ تھی کہ انہوں نے کہیں مسجدوں کا نرمان کر آیا کہیں انہوں نے حافظ قرآن کے ذریعے حرم کعبہ اور حرم مدینہ کی تعمیر کر آئی شرم آنا چاہیے آج کے ترکوں کی تاریخیں اس میں شادی پچاس لاکھ کی کیے تمہیں ساٹھ لاکھ کی کرنے شرم آنی چاہیے یہ اپنے آپ کو ترک کہتے ہیں شرم آنا چاہیے یہ ترکوں کی تاریخیں جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں حرم شریف مدینے کا بنایا تو انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا پھر راج مستری بنایا ان کے بچے جب مدینے کا حرم بناتے تھے تو ایک پتھر پہ پہلے قرآن کا پارہ پڑھتے تھے پھر مدینے کے حرم میں لگاتے تھے یہ تھی تاریخ یہ تھی تاریخ لیکن آج کیا تاریخ ہے آج ہماری یہ تاریخ ہے کہ اگر یہ بلیرے نکال کے لایا تو میں تھار نکال کے لاؤں گا یہ تھار نکال کے لائیا ہے میں اسکورپیو نکال کے لاؤں گا اس نے دو منزل آمکان بنایا ہے میں چار منزل آمکان بناوں گا اس نے پلات خدیدہ ہے میں شہر میں خریدوں گا آج تمہاری ہول لگی ہے تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اور لوگوں کان کھول کر کے سنو تم نے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کی خدمت کی ہے دنیا کے ہر خطے میں اسلام کی خدمت کی ہے اور لوگوں اگر تم انہیں اسلاف کا خون ہو تو اپنا سرمایہ ساری دنیا داری کے لیے نہ رکھو کچھ اسلام کی خدمت کے لیے بھی فرم کر دو یہ ترکوں کی نشانی ہے اپنے سرمایہ کو اسلام کے لیے جو قربان کر دے وہی اصل ترک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تمہاری تاریخ پیش کریں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت نارے تکبیر یہ تمہاری نشانی ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے یہ بڑی جھجاروں قوم اور بڑی دین کی خدمت کرنے والی قوم آج اس نے دنیا کی وہ روش پکڑ دی ہے کہ اپنے ہاں آپ کو یہ بھول چکی ہے اس قوم نے دنیا کو اتنا اپنے اندر بسا لیا ہے کہ دنیا نے اس قوم کو مٹا کے رکھ دیا ہے اور میرے بھائی یہ تمہیں معلوم ہے ترکوں کی ماں ہیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلا دی تھی تو دودھ پلا کے کہتی تھی اس دودھ کا اگر حق عدا کرنا ہے تو اپنے جسم کے خون کا آخری قدرہ اسلام کی عابیاری کے لیے بہار آفر ہے آج یہ قوم دنیا داری میں اتنی اتنی مست ہے آج یہ قوم دنیا داری میں اتنی بہ گئی میرے بھائیو خدا کی قسم اتنی بہ گئی آج حبش اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے آج صرف دنیا دنیا کا رہی ہے اوہ لوگوں سنو دنیا سمندر ہے تمہیں کشتی یہ سمندر ہے تم کیا ہوئے جیسے کشتی کا سمندر سے دوست آنا ہے کشتی کا سمندر سے دوست آنا ہے کہ نہیں ہے لیکن دوست آنا اتنا ہے کشتی کہتی ہو سمندر ہمارے دوست ضرور ہو مگر اندر نہیں آنے دیں گے تمہیں رکھیں گے جوٹی کے نیچے اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں اندر آنے دیا تو تم ہمیں ڈبوڑ ہوگا اگر کشتی سمندر کے پانی کو اندر آنے دیں تو رکھے گا کشتی کو اس لیے کشتی نے دوستی رکھی سمندر سے مگر اتنی کہ جوتی کے نیچے رکھا ہے جب تک کشتی نے سمندر کو جوتی کے نیچے رکھا کشتی کا وقار باقی رہا کشتی کا وجود باقی رہا جس دن کشتی نے سمندر کو اندر آنے دیا اس دن سمندر رہے گا کشتی درک ہو جائے گا بے شک بے شک ایسے ہی دنیا کو جس دن جب تک جوتی کے نیچے رکھو گے تمہارا وقار آئے گی جب اندر آنے دو گئے دنیا کو تو پھر دنیا ہی نظر آئے گی تمہارا وقار ختم ہو گا تمہارا وقار ختم ہو جگہ نوجوانوں آج کے جلسے میں تمہاری تعداد نوجوانوں کی زیادہ ہے یار اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے کرنا کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں میں یہ نہیں کہہ رکھے بہت بڑے مکان بنا کے جاؤ مکان تو یار بنتے رہیں گے مکان اچھڑتے رہیں گے اصل مکان تو قبر ہے دنیا میں آئے ہو تو اسلام کے خاطر کچھ کر کے جاؤ اپنی زندگی میں کچھ نہ کلو تھے ایک نمازی میں یہ نہیں کہہ رہے کسی قلعے کو فتح کرنا بے شک بے شک یہ اتنا تو کر سکتے ہو نا کم سے کم اتن نمازی بنا بھئی دور سے بھی آواز یہ کھینچے اپریٹر صاحب آج میک میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو آپ نے منوٹا پل میں لگایا یہ دور سے بھی آواز کھینچتا رہے آپ میری اس کو اس طریقے سے کیجئے یہ دور سے بھی آواز میری کھینچتا رہے سطر بھئی تمہارا میک بہت اچھا اس کو اس تیس کا خیال کریں توجہ کہ آپ میرے جملے پر ایک نمازی بنا جاؤ مر جاؤ کوئی احسان نہیں جو نہیں مرے گا سب مریں گے مرنے کے بعد اللہ سب سے پوچھے گا بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا نہیں پوچھے گا پوچھے گا زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ پوچھے کہ بتا بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا تو کم سے کم اتنا کیسے کہ مولا میں اپنی زندگی میں ایک بندے کو تیرے نمازی بنا کے آیا ہوں کم سے کم اتنا تو کر کے آیا ہوں میں تیرے ایک بندے کو نمازی بنا کے آیا ہوں کسی ایک کو نمازی بنا دوں کسی ایک کی شراب چھڑوا دوں کسی ایک سے جوا چھڑوا دوں کسی ایک سے حرام کاری چھڑوا دو کسی ایک سے سودھ چھڑوا دو کسی ایک سے دی جبن کرا دو کسی ایک کی شادی کا ناج ختم کرا دو کسی ایک بچی بہن کا پردہ اس کو دلا دو اس کی بے پردگی ختم کرا دو ارے کسی ایک کو وضو کا طریقہ بتا دو کسی ایک کو غسل کا طریقہ بتا دو اگر تم نے یہ قسم کھائی کہ ہم کسی نہ کسی کو کچھ دے کے جائیں گے تو خدا کی قسم پوری قوم سدھڑ جائے گی اے شک زندہ باز زندہ باز صبح میں کسی ایک کو دیکھتے حضرت یوسف کو جو مصر کے بزار میں بیچنے کے لیے نکلے تو بولی لگی زلیخان حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے قیمتی قیمتی اشیاء بھیجی وہی پر ایک غریب عورت ایک بوڑی عورت جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھوک گئی تھی جس کی پینائی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی مگر لوگوں اسے کہتے ہیں چاہت اسے کہتے ہیں عشق جب مصر کے بزار میں بڑے بڑے امیر نکلے مصر کے بزار میں بڑے بڑے امیر زادے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے نکلے جلسے میں آنے والے یہ ہے زمیر یہ ہے زندگی یہ ہے ایمان وہ بوڑی عورت کاروبار تھا روئی کاتنا کاروبار تھا سود کاتنا اس نے معلوم ہے کیا کیا اپنے سود کے گٹے لیے اپنے سود کے گٹے لے کے مصر کے بزار چل دی جھوکی ہوئی کمر ہے لوگوں لڑکھلاتے ہوئے قدم ہے اس کی بینائی اس کی جا چکی ہے بہت کمزور بینائی کے ساتھ جا رہی ہے رستے کو تٹولٹی تٹولٹی کسی نے کا بڑی عمائی تیرا کام گھر کے اندر آرام کرنا ہے کہنے لگی ہاں ہاں میں چلنے کے قابل تو نہیں مگر آج گھر سے نکلی ہو میں راستہ ناپنے کے قابل تو نہیں مگر آج ناپ رہی ہو کہاں نکلی کیوں ہے کہاں میں نے سنا ہے مصر کے بزار میں یوسف کو بیچا جا رہا ہے خرید نے نکلی ہو کہاں ترے پاس کیا ہے جو یوسف کو خریدے گی کہنے لگی روئی کے گٹے ہیں کہاں اس سے کیسے خریدے گی بڑے بڑے سونا چاندی رے کے لوگ یوسف کو خریدنے آئے ہیں کہنے لگی مجھے پتا ہے میرا روئی کا جٹا یوسف کو نہیں خرید کلا سکتا مگر مصر کے بزار میں جب یوسف کے خریدداروں کا ذکر ہوگا تو وہاں میرا بھی نام آیا کرے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے کا جواب دے آپ بالکل خموش کیوں ہیں نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت سرکار کیامت آقا کیامت فیضانِ حضور مفتی آزم راجستان مفتی گلفام صاحب رامپوری جب جب مصر کے بزار میں یوسف کے خریدداروں کا نام آیا کرے گا تو قیامت تک حمد غریب سہی مگر نام ہمارا بھی آیا کرے گا کہ یوسف کے خریدداروں میں ایک کمزور ضعیفہ بھی نکلی تھی جس کا کل اساسہ چند روئی کے گٹے تھے وہ چند روئی کے گٹے لے کے نکلی تھی اور یہ بات حقیقت ہے کہ گلفام آج اس ممبر شریف پہ اس بوڑی کو یاب کر رہا ہے سب کے نام مجھے یاد نہیں کون کن خریدنے گیا تھا مگر اس بوڑی کو زمانہ یاد کر رہا ہے امیری غریبی الگ ہے مگر دل کی چاہت پہ اللہ عجر عطا فرماتا ہے اچھے حضرت بہت اچھے بیشنگ دل دابا اللہ کی بارگاہ میں امیری غریبی نہیں اللہ کی بارگاہ میں دل لکھے دل جہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کا مدانی محشر میں تذکرہ ہوگا جہاں ابو بکر عثمان کا تذکرہ ہوگا جہاں عثمان علی اور حرمیز عمر کا تذکرہ ہوگا جہاں کربلا کے بہتر کا تذکرہ ہوگا جہاں پر اسلاف کا تذکرہ ہوگا جہاں پر معین الدین چشتی کا تذکرہ ہوگا جہاں نظام الدین محبوب الہی کا تذکرہ ہوگا جہاں نظام الدین کا تذکرہ ہوگا فرید الدین کا تذکرہ ہوگا اگر تُو نے اسلام کی خاطر کسی ایک کو نمازی بنا دیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے سہی مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا تھوڑی دیر کے لیے سہی مگر تذکرہ تیرا دی تیرا دیر تیرا بھی ذکرہ ہے آپ یہ کام کریں اور یہ کام بہت ضرور کنتم خیرہ امہ تأمرون بالمعروف وَتَنْهُونَ عَدِلْ مُنْكَرْ کے مِسْتَاؤْبَ بھلائیوں سے لوگوں کو روک ہے بھلائیوں کا حکم دے باسم ماری ایک نہیں آرہی ہے یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لے یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لے میں نے کسی کو ایک بھی چاہیے بھلائی کا حکم دینا مگر دینا ہے اگر تمہارا کوئی بھائی بھرائی کر رہا مجھے روکنا ہے تو روکنا وہ نہ رکے صحیح اپنی کوشش کر لے وہ چاہے نہ رکے مگر اپنی کوشش تجھ کوشش کرنے کبھی سباب بھی جائے گا تیری مثال کشنی کی طرح دنیا اتنا نہ اپنے اندر لے گا کہ دنیا تجھے ڈبو دے دنیا کو پیر کے نیچے رکھ کہاں رکھنا دنیا کو پیر کے نیچے اس سے اوپر نہ لے کے جانا دنیا کو پیر کے نیچے رکھے گا تیرا وجود رہے گا تیری حیصد رہے گا جہاں پیر کے اوپر لایا وہاں تُو ختم دنیا ہی دنیا جبریل کہنے لگے آقا میں نے تو ایک ستارہ دیکھا جو ستر ہزار برس میں چمکتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا کتنے مرتبہ چمکتے دیکھا یہ میری لائف کا معاملہ ہے نبیر فرمائے او جبریل وہ تری نبی کا نور تھا سبحانہ اللہ پیچھ والے جو بول ہیں وہ کون تھا تیرے نبی کا نور تھا آقا وہ آپ کا نور ہاں ہاں وہ تیرے نبی کا نور تھا اب ذرا غور کرو مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل یہ تیری زندگی کا معاملہ ہے کہ ستر ہزار برس میں ایک بار چمک ہے بہتر مزہ ہزار مرتبہ تُو نے چمکتے دیکھا ہے یہ تیری زندگی میں بہتر ہزار مرتبہ چمکا ہے اور جبریل تجھ سے پہلے کتنی برتبہ چمکا ہے یہ چمکانے والا خدا جانتا ہے یہ چمکنے والا مصطفیٰ دادا اے شک زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے سبحانہ اللہ یہ ہے نور محمد یہ ہے تلی نبی کی لائف اور زندگی سبحان اللہ اور جو ان سے کیا دا نا سبحان اللہ حضرت جبریل عرض کرتے آقا ایک سوال اور بہت پیارا آپ کو بھی اچھا لگے تو مرد آئے گا آقا ایک سوال اور اس کا جواب آپی سے مل سکتا ہے جی بولیں عرض کی آقا جب یہ چمکتا تھا تمہیں خوش ہوتا تھا اچانک چمک کے یہ ستارہ غائب ہوتا تھا تو ستر ہزار برس کے بعد پھر چمکتا تھا ستر ہزار برس کا انتظار بیچ میں آقا یہ ستارہ پھر مجھے نظری نہیں آیا نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں نہ صبرت منتحہ نہ آبوں میں نہ فضاؤں میں آقا یہ غائب ہوتا تھا تو ستر ہزار برس تک چلا کہاں جاتا تھا یہ ستر ہزار برس تک چلا زور سے بولیے چلا کہاں جاتا تھا نبی کی ملاد پڑھ رہا ہوں آج بڑے اچھوٹے انداز میں سنیے گا چلا کہاں جاتا تھا اب مصطفیٰ کا جواب سنیں گے تو تڑک جائے نبی نے فرمایا جبریل جب نظر آتا تھا تو میرا نور سجدے سے سر اٹھاتا تھا اور جب غائب ہوتا تھا تو میرا نور سجدے میں جلا جاتا تھا اور ستر ستر ہزار برس کا میرے نور نے ایک ایک سجدہ کیا ہے اور بہتر ہزار سجدے تو تیری زندگی میں کیے ہیں پہلے کب کتنے کیے یہ میں جانوں میرا خدا جانے آ جانے ہیں جوڑ سے بولو یہاں اب پورے جلسے میں آنے والوں بتاؤ تمہارے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت میں ہو سکتا ہے ایک ایک سجدہ کتنے کتنے وقت کا سکتر سکتر ہزار کتنے سجدے ہیں ہم بھی نہیں جانتے ہیں ایک پوائنٹ کی بات آپ لوگ بھی اتنے پڑے لکھے ہیں کہ میری بات سمجھیں گے ایک پوائنٹ کی بات ایک بدعقیدہ جماعت ہے آپ اس کو خوب جانتے ہو تو بدنامے زمانہ نام نہ بھی لو تب بھی آپ سمجھ گئے اس جماعت نے کہا ہے کہ امتی نبی سے عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ کہاں لکھا ہے کیسا بڑھ سکتا ہے تو جواب دیا کہ عمر نبی کی ہوئی 63 سال تو نبی نے عبادت کی 63 سال تک کسی امتی کی عمر ہو جائے 90 سال تو امتی کرے گا عبادت 90 سال تک تو 63 سے 90 زیادہ نہ ہو گیا عبادت ہوئے یہ انہوں نے اپنا کلکولیشان لگایا مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ستر ستر ہزار سال کے سجدے کہاں ڈالو گے اور ایک بات اور سنے میاں وہ ستر ہزار سال کے سجدے چھوڑ بھی دے چھوڑ بھی دے تب کوئی مصطفیٰ کا پوری دنیا کی قیامت تک کے سجدوں سے بڑھ کر رہا ہے اگر کوئی کعبہ شریف میں ایک سجدہ کر لے کعبے میں ایک سجدہ کر لے کہاں کعبے میں تو ایک سجدے کا سواب ایک لاک سجدوں کے برابر ملتا ہے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھنا اگر کعبے میں جا کے سجدہ کیا جائے تو ایک سجدے کا سباب ایک لاکھ سجدوں کے برابر ملتا ہے ایک لاکھ کے برابر کیوں اس لیے کہ کعبہ میں خدا کا صفاتی جلوہ ہے ذرا غور کرو ارے جہاں صفاتی جلوہ ہو وہاں پر ایک سجدہ کرے تو ایک سجدے کا ایک لاکھ کے برابر سباب ملے اور جہاں مصطفیٰ نے ذاتی جلوہ میں سجدہ کیا اور سجدہ ستر ہزار برس کا کیا اس کا عالم مرتبہ کیا ہوگا بے شک زندہ بات زندہ بات نارے تقبیر نارے رسالت سرکار کیامت سبحان اللہ ماشاء کون پہنچے گا ہم کی نقام کو در بتایا نہیں پہنچ سکتا آئے آئے اللہ جباب ہے سبحان اللہ اللہ جباب ہے ان کا دنیا میں آنے سے پہلے کبھی معاملہ لا جواب ہے دنیا میں آنے کبھی لا جواب ہے دنیا سے جانے کبھی لا جواب ہے وہ آئیں تو ان کا آنے لا جواب ہے وہ جائیں تو ان کا آنے لا جواب ہے توجہ کرنا ان کا نہ آنے میرے تیرے آنے کی طرح ان کا نہ جانا میرے تیرے جانے کی طرح وہ آئیں وہ آئیں تو ان کے آنے سے بہار آ جائے بولو 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 ایردرہ سبحان اللہ وہ آئیں تو ان کے آنے سے زمانہ روشن ہو جائے وہ آئیں تو نبی کی ماں کہتی ہیں ان کے آمد کی خوشی میں میں نے ایران کے محلو کو دیکھ لیا اتنا روشن ہو گیا تھا سبحان اللہ جواب تھے سارا مجموع سبحان اللہ اللہ اس اللہ جبان کو سلام آتے تم آؤ توجہ کرنا توجہ کرنا تم آؤ تو تمہارے آنے کی خوش خبری ڈاکٹر نہیں نرس دے ہاں الٹرہ ساؤنڈ ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے ما شاء اللہ آپ ماں بننے والی ہیں اور آپ باپ بننے والے ہیں آپ دادا آپ دادی آپ نانا آپ نانی یہی تو کہتے ارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہاں آئے تین مہینے کے بعد الٹرہ ساؤنڈ ہو تو پتا چلے تو آنے والا ہے اور جب نبی آئے تو قرآن کہہ رہا ان کی خوش خبری معلوم ہے کون دے رہا ہے ان کی خوش خبری دینے کے لیے ایک نبی کو اللہ نے اس پیسر بھیجا اور اس نبی کا نام ہے عیسیٰ سبحان اللہ کیا نام ہے اس نبی کا عیسیٰ عیسیٰ جاؤ میرے نبی کے جانے کی خوش خبری تو دے دو اٹھائیس میں پارے میں حضرت عیسیٰ کا وہ بیان آج بھی درج ہے آج بھی درج ہے حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَتِ مِنْ بَعْدِسْمُهُ اَحْمَدْ میں خوش خبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا نام آحمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بایت یاد زور سے بولو نام کیا ہے دوکٹر نی نے اتنا تو بتا دیا تھا کہ تم آوگے مگر یہ نہیں بتایا نام کیا ہے نام ابا نے چچا نے امام صاحب نے مولی صاحب نے رکھا تھا نہیں نہیں بات نہیں سنونا رہی نام یہیں آنکھا رکھا گیا نام اچھے رکھا کرو نام کسی عالم سے پوچھ کر رکھا کرو کالے نیلے پیرے یہ سب نام نہ رکھا کرو ناموں سے بڑا اثر پڑتا ہے ناموں کا اثر دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ابا کے نام پہ نام ہو یہ ضروری نہیں ہے بڑے بھائیے کے نام پہ نام ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے نام اچھا ہو اور شروع سے ہی بچے کا نام لیا کرو یہ کچھ نہیں کہ بچے کا نام ہے رفاقت علی گڑڈو گڑڈو کرنا شروع کر دیا نام رفاقت علی ہے یہ مت کرو جو نام ہے جو نام ہے جو نام ہے وہی نام ٹھیک ہے جو نام ہے وہی نام اسی نام سے اسے قیامت میں پکارا جائے گا اسی نام سے اسے محشر میں پکارا جائے گا یہ نام کچھ ہے لے کچھ رہے گا اس معاملے پہ بڑی لمبی بات ہے ہمیں کیا کہوں عجیب معاملہ ہے ایک زمانہ تھا ہر للکی کا نام ہر گاہوں میں دو چار سانیاں دو چار سانیاں وہ ٹینیس اسٹار ایک نکلی تھی سانیاں سانیاں جسے دیکھو سانیاں جسے دیکھو سانیاں جب اس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کچھ ہے او میرے بھائیو کہ تم اپنی بچیوں کے نام سانیاں کے نام پہ رکھو گے کہ تمہیں سانیاں پہ گرب ہے کہ تمہاری آئیڈیل سانیاں ہے ہماری آئیڈیل سانیاں نے مدینہ کی فاطمہ ہے ہماری آئیڈیل مدینہ کی فاطمہ ہے اس طریقے کے نام رکھو کہ نام سنتے ہی پتا چل جائے کہ اس کے گھر والے دیندار ہیں سبحان اللہ 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 تم دنیا میں آؤ تو آنے کے بعد نام رکھا جائے میرے نبی تشریف لائے تو نبی کا نام پہلے ہی بتا دیا احمد ہیں جو آنے والے ہیں اور بتانے والا کون ایک نبی کون ہے بتانے والا اور جس نے بتایا اس کا نام کیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام اب باس ہم نیم اسی کا نام جلسہ اسی کا نام تقریب ہے نا تمہیں تو یہ تو یاد ہے کہ آ سے کون سا گانا آگا پاس سے کون سا گانا آگا سا سے کون سا گانا آگا یہ سب یاد ہے تم کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ آ سے قرآن کی آیت پلو باس پران کی آیت آ سے قرآن کی آیت سا سے قرآن کی آیت جیم سے جو شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کی آیت پلو آ سے قرآن کی آیت پلو جیسے آپ سے کوئی کہ حاس پلو تو حامین کوئی کہ خاس پلو تو پلو ختم اللہ علا قلوبہ کوئی کہہ ساتھ سین سے پڑو سبیح اسمہ ربی کل اعلا اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ چیز ہونا چاہیے تمہارے بچوں کے اندر بچوں کے کیا ہمارے بڑوں کے اندر نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لالے پڑھیں اببہ کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے اببہ کو کہ نماز پڑھ لے اتنا اببہ کو قرآن یاد نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے تو بچوں کو کہاں سے یاد ہوگا جلسے میں آنے والوں کم سے کم کم سے کم قرآن کی اتنی صورتیں یاد کر لو کہ نماز آسانی سے پڑھ سکو کوئی تمہارا عزیز مر جائے تو اس کے لئے قرآن اتنا پڑھ کے بخش سکو نبی کریم آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ بہت اچھا ٹوپک ہے میں قرآن کے حوالے سے آپ سے بول گا کون دے رہے ہیں خوشخبری حضرت عیسیٰ اللہ نے حضرت عیسیٰ وہ پہلے تو بھیجاو جاؤ عیسیٰ پہلے تم جاؤ تمہارے باپ میرا نبی پہلے تم خوشخبری دو اچھا سب آئے ماں باپ ماں باپ ماں باپ بغیر ماں باپ کے نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا لیکن عیسیٰ تمہیں بھیجو ماں صرف ماں باپ نہیں ہوگا سبحان اللہ کہو اس لئے کیوں مولا اس طریقے سے کیوں بھیجے گا ایسے تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ایسے تو دنیا میں چونکہ حضرت عیسیٰ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے دنیا میں بھیجے گئے وہ ایسی ساتھی ہیں ہے دنیا میں بچے بن کے پیدا ہوئے پھر جوان ہوئے نہ وہ ایسے ہی جنت سے اتارا گیا ہونے تو اس لئے ان کی زندگی دنیا والوں کی زندگی کی طرف نکل آئے ہوئے جو دنیا میں بچے پیدا ہوئے وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ایسا کو باپ نہیں ماں ہی مولا اس طریقے سے کیوں بھیج رہا ہے اس لیے انہیں کچھ الگ طریقے سے بھیج رہا ہوں اس لیے کہ یہ جس نبی کی خوشخبری دینے والا ہے وہ نبی سب سے الگ ہے بے شک بے شک اس لیے کچھ الگ طریقے بے جا اور بھیجنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی کہ میرا نبی آنے والا نام کیا ہے اس کا احمد قرآن کے اندر ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میں خوشخبری دینے آیا کیا دینے آیا ہوں خوشخبری اگر جلوس محمدی میں ہم خوش ہو جائیں تو لوگ فتوہ لگاتے ہیں جھنڈا لگائیں تو لوگ فتوہ لگاتے ہیں جلوس نکالیں لوگ فتوہ لگاتے ہیں روشنی کریں لوگ فتوہ لگاتے ہیں ان سے کہہ دو ہم قرآن کے خلاف نہیں قرآن کے مطابق کام کر رہے ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے قرآن کے مطابق ہے ارمت کیسے ہے مطابق سنوے ہیں یہ بتائیے آپ مجھے کوئی اگر آپ کو غم کی خبر دے گا تو آپ ہسیں گے یا غم کریں گے اگر آپ کو کہہ فلانا مر گیا تو آپ ہسیں گے آپ یہ کہیں گے اللہ اسے جنت نصیب کرے اس کے بچوں کو اللہ غیف سے پربرش پڑھ یہ کہیں گے نہیں کہیں ہسیں گے تو نہیں نا اور اگر کوئی آپ کو خوشی کی خبر دے تو آپ خوش ہوں گے کہ خمگین ہوں گے یہ آپ سے کہیں میرے بیٹے کی شابیہ آپ کو یہاں آئے پڑا کیا کہیں گے یہ کہیں گے ماشاءاللہ اچھی بات ہے اللہ مبارک کرے یہی کہیں گے نا جیسی خبر ہوگی ویسا ریاکشن ہوگا کہ نہیں جیسی خبر ویسا جواب ہوگا کہ نہیں بولو یار بولو یہی ہوگا نا قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے میں خوشی کی خبر لائیا ہوں خوشی ہے خوش ہونا خوش کرنا خوشی حاصل کرنا خوشی دینا خوشی لینا آئے گا خوشی تو مجھے یہ تو بتا چوبیس نمبری جب خبر خوشی کی ہے تو کیا میں روں نہیں بات بتاؤ یا مجھے یہ بتا چوبیس نمبری بے شک بے شک خوشی کی ہے تو کیا میں روں توجہ ہے کہ نہیں ہے خبر خوشی ہے تو کیا میں روں اب تو مجھے مشکرانہ بھی ہوگا اب تو مجھے خوشی بھی منانہ ہوگی اس لیے کہ قرآن خوشی کا لے کے آئے ہیں عیسیٰ قرآن آتا نہیں آتا بے شک بولو آتا کہ نہیں آتا قرآن آتا شادی کا تو خوشی ہوتے ہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ گاڑ لے کے آئے ہیں حضرت عیسیٰ نیوتا دے کے آئے ہیں کہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِمِمْ بَدِسْمُهُ أَحْمَد میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے میں اس کی خوشی کی خبر دینے آیا ہوں تو نیوتا خوشی کا ہے خبر خوشی کی ہے تو جب خوشی کی خبر سنی تو سنی خوش ہو گیا سارے تکبیر سارے رسالت مسلقِ عالی حضرت سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سوڑے کی آمد خواجہ کا ہندوستان شونالی کے سنی مسلمان مفتی گلفام صاحب رامپوری جب خوشی کی خبر ہے تو میں کمگین کی ہو جاؤ یہ قرآن کے مخالفت ہو جائے گی قرآن میں ہی شکر ہے کہ میں خوشی کی خبر لے کے آیا تو مجھے خوش ہونا ضروری ہے مشکرانا ضروری ہے تو سوال ہوا خوشی کیسے مناؤگے تو ہر جائز طریقے سے خوشی منائے گے اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا میں کیسے مناؤگا ہر آدمی کا سیلیبریٹ کرنے کا ہے نا مگر جائز طریقے جملہ سنوے میرا میرا جملے پر ذرا گور کر رہے ہر جائز طریقے سے منائے گے لیٹے بھی لگا نہیں ہے اپنے گھر میں جائز اگر یہ کہہ گا نجائز ہے تو نکال سب لیٹے نکال اپنے گھر سے تو کیوں لگایا کلا فٹنگ کرا جائے آپ نے گھر تو کیوں کرا رہا ہے تو اپنے گھر روشنی کرائے جائز میں نے نبی کے نام پہ کر دی نجائز بات غلط تھوڑی ہے بل میں دے رہا ہوں تیلی کا تیل جارے دیکھنے والا کا بہن سے دل جارے بھئی ہمارا جل رہا ہے جو جائز طریقہ ہم کریں گے میں نے جھنڈیاں لگائیں کہ نے لگا جھنڈے کیوں لگائے میں نے کہا نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہے ہر جائز طریقے سے کریں گے ہمیں تو اگر موقع ملے سمندر کے سینے پہ جاکے جائز جملہ جملہ یاد رکھنا جائز طریقے سے اپنا اپنا طریقہ ہے ہے نا جائز طریقے سے یہ نہیں کہ ناسیں گے ہم یہ نہیں کہ ہم پودھیں گے بھی ہوشیاں کریں گے نہیں ہر جائز طریقے سے لائٹ لگائیں گے نبی کی خوشی جھنڈی لگائیں گے نبی کی خوشی نئے کپڑا پہنیں گے نبی کی خوشی جلوس نکالیں گے نبی کی خوشی نعرہ لگائیں گے نبی کی خوشی درود پلیں گے نبی کی خوشی روزہ رکھیں گے نبی کے آنے کی خوشی نات پلیں گے نبی کے آنے کی خوشی ہم تو اعلان کریں گے ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدایش مولا کی دھو مشل فارس نجد کے قلعے کے راتیں جائیں گے خان ہو جائے ادو جل کر مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جواب دے نارے کا جواب پیچھے والے بھی جواب دے سنا لیے لوگو یہ قرآن کے مطابق تھا سبحان اللہ بولو قرآن کے مطابق تھواتے نہیں ہوا حضرت عیسیٰ گرے میں خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں تو بھائی جب خبر خوشی کی ہے تو میں گمگیوں کی ہو جائے اچھائیسہ پارا یہ حافظ لوگ بیٹھیں پوچھ لینا یہ نہیں کہ میں نے آیت کہیں کہ گھڑ کے ماظر نہ پڑھ دیو خوشی کی خبر ہے اچھا ایک بات بتاؤ مجھے بھائیو بھرہ سنو تمہارے گھر پہ کوئی شادی کا کارڈ لائے اور شادی کا کارڈ لائے کہیں میرے بیٹے کی شادی ہے یہ کارڈ ہے تو تم کہو اچھی بات ہے پہلے تو کارڈ دیکھ کے تمہیں خوش ہونا پڑے گا سبان اللہ خوش ہونا پڑے گا نہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے اب کارڈ رکھ لیا مگر خوشی مکمل نہیں کارڈ رکھ لیا خوشی مکمل نہیں کیوں بھائی میں نے تو کارڈ دیکھا میں مسکر آیا بھی تھا اچھی بات ہے میں نے مبارک بات بھی دی تھی کہ اللہ تمہارے بھائی کی شادی میں برکت کرے شادی مبارک کو کارڈ رکھ لیا مگر کاری حاشن بولے مبتی صاحب خوشی مکمل نہیں میں نے کہا کیوں میں تو خوش بھی ہوا تھا میں تو مسکر آیا بھی تھا کہنے لگے مولانا خالی مسکر آنے سے کام نہیں چلے گا خالی خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا میں نے کہا پھر کائے سے کام چلے گا کہنے لگا بھائی کی بھرات میں اگر نیا کپلہ نہیں تو پیریز کیا ہوا اچھا سا پہننا ہوگا ایک دم مہمان کی طرح نہا کے غسل کر کے برس کر کے پیل لگا کے کئن کر کے جو مال ڈال کے اور پھر میرے بھائی کی بھرات میں آنا ہوگا بات 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 ہے کہ نہیں اور بھرات میں آ کے دکھانا ہوگا ہم بھی آئے ہیں ہم نے خوشی مکمل ایکسپٹ کی ہے مکمل سلیبریٹ کر لیا ہے ایک نہیں یہ دیکھ لیں گے اب ان کا دل خوش ہوا میں ان کے بھائیا کی بھرات میں نہیں گیا یہ شادی کے کئی دن کے بعد ملے مالانا صاحب آپ دیکھیں نہیں شادی میں میں نے کہا میں تو خوش ہو گیا تھا کارٹ دیکھ کے ہی کہیں گے تیری خوشی品 میں قبول نہیں کرتا کارٹ دیکھ کے خوش ہو گیا میرے آئے کیونی شادی میں میں خالی کارٹ دیکھ کے خوش ہو گیا یہ نہیں چلے گا لوگوں کم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی کے آنے کی وجہ سے خوش ہو گئے نہیں چلے گا جب نبی کے آنے کی پارا تاریخ آئے تو تجھے اتر لگا کے کفلا پہن کے جھنڈا اٹھا کے جلوس نکال کے سڑکوں پہ آ کے بتانا ہوگا کہ میں نبی کے ملاد میں آیا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت مسلح لفظہ حضرت سرکار قیامت آقا قیامت سبحان اللہ کوئی فتوے لگا لگا کے اپنے آپ کو جلا رہا ہے وہ جلاتا ہے اور سننی خوشی مناتا ہے مناؤ خوشی آنا ہے بالکل جائز ہے خون مناؤ مگر جائز طریقے مرے یہ جملہ میرا یاد ہے نبی کے آنے کی خوشی تو خدا کی قسم آپ کے میں نے بارہ ربیل اول پر دیکھا پروگرام ہوتے ہیں فلیٹ میں کہیں نہ کہیں جانا ہوتی ہیں تھا کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں نا جب دیلی میں لینڈ کرنے والا فلیٹ میچے جہاز اترتا ہے جب میچے ہاتھا نا تو گھر دیکھنے لگتے ہیں بستیاں دیکھنے لگتے ہیں تو نبی کے غلاموں کی چھتوں پہ نا بارہ ربیل اول کو جھنڈے لگ ہوئے ہوتے ہیں جہاز سے ہی پتا چل جاتا ہے یہ محلہ مصطفیٰ کے غلام یہ نبی کے عاشقوں کی بستی ہے جھنڈے لگے ہوتے ہیں جھنڈوں کی فصلہ اگائی ہے سبحان اللہ تمہارے بچے پیدا ہوں تم ان کا بڑھتے دیکھا تمہارا بچہ ہے تو اس کا بڑھتے دے وہ ہائی فائی پیمانے پہ کر جب دنیا کو ازادی دلانے والا آمینہ کا لال آیا تو ہم ان کا بڑھتے کیوں نہ مانائیں مگر جائز طریقے پہ اپنے بچوں کا بھی اگر آپ بڑھتے دے مانائیں جائز طریقے پہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بڑھتے دے ماناتے ہیں بڑا سا کیک مومبتیاں ڈی جے ادھر لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں بڑھتے دے مانائے جا رہا ہے یہ بڑھتے دے نہیں ہیں یہ بڑھتے دے نہیں ہیں یہ غرق دے ہے برباد دے ہے تباہ دے ہے یہ بڑھتے دے نہیں ہیں بڑھتے دے یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کی خوشی مانا رہے ہو مناؤ غریبوں کی دعوت کرو لوگوں کو کھانا کھلاو غریبوں کو کپڑے بناو ملا شریف کی محفل سجاؤ قرآن خانی کراؤ لوگوں کو اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو غریب ہیں ان کی مدد کر دو لوگوں قرآن خانی کرا دو ملاد خانی کرا دو یہ بڑھتے دے اس طریقے سے منایا جا سکتا ہے جائز ہے تاکہ اس میں اس بچے کی عمر کی برکت کی دعائیں ہو اس بچے کی اچھی زندگی رہے اس کے لیے دعائیں ہو اچھا کیک سو بڑھتے سے میرے آج تک کمبینیشن ہی سمجھ ملی ہے کیک کا اور انسان کے برکتے کا مسئلہ کیا ہے یا تو کیک کاٹنے کا مطلب یہ سمجھ لوگ جیسے کیک کاٹ رہا ہے ایسے اس کی زندگی کٹ رہی ہے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے تم کاٹنے آئے ہو یہاں جھوڑنے آئے ہو بات ہے کہ نہیں کیک کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے بڑے بڑے ایاشیاں ہو رہی ہیں تم بڑے بڑے شہروں میں جاگو یہ مسلمان بڑا گئے بڑا یہ ناچ رہے ہیں ناچ کیک کھا رہے ہیں موکو لگا رہے ہیں موکو چپڑ دے رہے ہیں یہ بڑا گئے بڑا سمجھ رہے ہیں اور اس کے اندر وہ ناچ گانے وہ دنچ شرابے تک پی جارہی ہیں شرابے تک مول بھی کی نہیں مانکے دے رہے ہیں میں نے کہا مت مان مول بھی کی مرے گا جب ہی جب تیری موت اللہ نے لکھ دی ہے کتنے بھی کیک کٹ لے ایک دن نہیں بڑے گا اگر آپ کو بٹھڑے منانا پورے گاؤں کی دعوت پر جائز ہے میں منان نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ کھانا لوگ کھائیں گے دعائیں دے کے جانے گریبوں کو کھلاو اور اچھا ارے تیرے بیٹے کا بٹھڑے تیرے زیادہ پیسے نکلے پھر رہے ہیں تو دو چار بچیوں کی شادی کرا دی جا بات ہے بے شک بے شک تیرے زیادہ پیسے نکلے پھر رہے ہیں تو دو چار بچیوں کی غریب جو بچیاں یہ اعلان کر دے کہ اپنے بیٹے کے بٹھڑے کی خجی میں میں دو غریب بچیوں کی شادی کرا ہوں اگر تمہارے کوئی شراری میں بردے کر رہا ہوگا نا بھئی جائیس طریقے بردے کرو اس ناچنے گانے پیودنے ادھنے والے میں تو میں آنے والا ہوں نہیں بردے بچوں کے حقیقے کر دو حقیقے میں بھی کھانا ہی ہوتا ایک جانبر قرمان ہوتا ہے اور اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں پڑوشیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں حقیقے کا کھانا سنت ہے یہ بردے نہ مناؤ جو انگریزوں کے طریقے ہیں یہ بردے نہ مناؤ کہ جس میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں یہ بردے نہ مناؤ نہ اپنے اس طریقے کا بردے مناؤ جو شریعت کے خلاف ہے نہ میرے نبی کی ملاد کا اس طریقے سے پرٹھڑے مناؤ کہ جس کو غلط شریعت کا حکم لگے ایسا مناؤ کہ مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو سبحانہ مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو بے شک بے شک بہت اچھے تو بجو کرے میں آگے بڑھنا ہوں آپ کی زندگی انشاءاللہ باہر آئیں گے اجازت ہے نا آپ کو نین تو نہیں آ رہی نا تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھ میں نبی کا بردے پڑھ جاؤں سبحان اللہ جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا تب جو کرنا تمہاری پیدائش کا وقت تھا داکتر اور نرس اور پورا عملہ کہہ رہا تھا بچہ جچہ دونوں خطرے میں ہے کہہ رہا تھا کہ نہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا آپریشن ہوگا کوئی کہہ رہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن آئے ہائے نبی کی ماں کہتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کے بردے تھے جس دن نبی کے آنے کا وقت تھا تو اس دن میرے گھر میں جنت کی ہوریں آنے لگی میرے گھر میں آسی آ گئیں حضرت حاجر آ گئیں حضرت سارا آ گئیں حضرت مریم آ گئیں ان متبرک خواتینوں کی موجودگی میں میرے بیٹے محمد کی آمد ہوئی اے جلسے میں آنے والوں تمہارے بچے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں آمینہ کا بیٹا آیا تو زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز بے شک سجدہ کرتے ہوئے اور رب حبلی امتی کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے آئے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ مکہ شریف کی فضا گونجو ٹھیک کہ آج محمد آ گئے ہیں آئے سبحان اللہ لوگو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور کعبے کا تواف کرانے کے لیے حرم شریف میں لے آئے سبحان اللہ آج تمہارے بچے پیدا بہت سے لوگ پٹا کے چھوڑتے ہیں مرا پھرتا مرا چاہ رہے ہیں بیٹا آیا پٹا کے چھوڑتا آتش بازیاں ہو رہی ہیں بیٹا آیا دادی بھی اس دن بڑی خوش ہے گیت گاں آئے گی اب تو ختم ہو گئیں گے رواج پھر بھی کچھ گیت ہوتا ہے آدم برنا آٹھ دن ڈھولکیاں نہیں سکتی آٹھ دن ڈھولک ایک تو میں نے دیکھا کئی سال میں بچہ پیدا ہوا خوشی کا یہ عالم تھا چچی الگ گیت گواری کے آج میری طرف سے ایک دن تائی کی طرف سے ایک دن پھپی کی طرف سے تھے ہاں ایک دن خالہ کی طرف سے تھے ایک دن دادی کے طرف سے تھے میں نے کہا یہ گیت گواریں خوشی منائی جا رہی ہے یہ ٹی ٹونٹی آئی پیل کا یہ جو ہے میچ ہو رہا کہ آج ہی سٹیم کا اور آج ہی سٹیم کا یار یہ بتائیے مجھے شرم نہیں آتی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں آزان پڑھو سبحان اللہ اس کے کان میں اقامت کہلو اور اگر چاہتے ہو تو بچہ لیٹا ہو اس کے پاس میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر بچہ ماں کے پیٹھ میں ہو اس کا بھی اثر پڑھتا بچہ کی میں آج ہی سٹیم کی بات کروں اگر ماں فلم دیکھے گی تو بچہ پیٹھے گی بچہ فلمی ہو زندہ تو زندہ دنیا تو دنیا ماں کے پیٹھ میں اگر بچہ ہے تو اس کا اثر پڑھتا ماں بے پڑھدہ رہے اس کا اثر پڑھے گا بچہ بے حیاء پیدا ہوگا ماں اگر نمازی ہو عبادت گزار ہو باہیا ہو باپردہ ہو تو بچے پہ اس کا بھی اثر پڑھتا ہے ارے یہ اثر ہی تو تھا کہ جب غوثِ آزم پیدا ہوئے تو ماں ڈھارا پارے کی تلاوت کرتی تھی ماں کے پیٹھ میں غوثِ آزم ہے دنیا ماں آئے تو ڈھارا پاروں کے حافظِ قرآن بن کے آئے یہ ماں کا ہی تو اثر تھا یہ ماں کا ہی تو اثر تھا ماں اگر تم میز سے ہو تو اس عورت کو چاہیے نمازوں کی کسرت کرے قرآن کی کلاوت کی کسرت کرے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ ہمارا مٹی و فرما بردار ہو تو بچہ اگر ماں کے پیٹھ میں ہو تو ماں دروش شریف پڑھتی رہے زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھتی رہے پرد پیدا ہونے والا بچہ باہیا ہوگا پیدا ہونے والا بچہ والدین کا مٹی و فرما بردار ہوگا اور جب بچے تمہارے بولیں بھی نہیں تب بھی ان کے سامنے قرآن پڑھو اور جب بچے بولنے لگے تو ان کے سامنے دین کی باتیں کرو جب بچہ بولے گا تو دین بولے گا بچہ سیکھے گا تو دین سیکھے گا بچہ بات کرے گا تو دین کی کرے گا بچوں کے سامنے دین کی باتیں کیا کرو بچے کے سامنے اسلام کی باتیں کیا کرو بچہ جب چھوٹا ہو بولنا شروع کرے تو اسے بتایا کرو قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں پانچ چین کی نماز ہے فجر میں چار رکھات ہے ابھی نماز کے نماز کو نہیں کر سکتا مگر یہ بتانا شروع کرو فجر میں چار ہے زہر میں باہر آئے اثر میں آنٹھ ہے مغرب میں سانٹھ ہے اشہ میں سترہ آئے یہ بچے کو بتانا شروع کرو اب جب یہ شروع ہو جائے گا اسے یہ یاد ہو جائے گا اگل آئی سٹیپ ہے کہ نماز یہ چار دکات پڑی کیسے جائے گی اگل آئی سٹیپ کیسے پڑی جائے گی یہ یاد کرانا شروع کرو تاکہ تمہارے بچے گھروں سے نکلیں اے جلسے میں آنے والوں تو تمہارے بچے ایسے نکلیں کہ جس گلی سے نکل جائے زمانہ کا ہے محمد کا خلاق جا رہا ہے بچے نکلتے ہیں کسی پہ مار رہے ہیں کسی پہ مار رہے ہیں بزرگوں کو ستا رہے ہیں جگلے کر رہے ہیں کسی کی کھیت میں گز گئے تمہاری بچوں کی تربیت ہے اگر موقع ملا مولدی کی کونپی پھوچ رہے ہیں نہیں مسائی بتا رہا ہے وہ تربیت ہے ہمارے بچوں کی بچوں کو تربیت اچھی دو اگر تمہارے دو بچے ہیں چھوٹا ایک بڑا اگر چھوٹا بچہ بڑے کو تیو سا بول جائے ڈاٹو سبردار تمہارے بڑے بھائی ہیں ان سے کہو کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں بہت اچھا بھائی آپ کھانا کھا لیجی کون دے گا یہ مگر تمہارے بچے تو گھر پر شکاہت آ رہے دیئے تمہارے بچے ہمارے اس میں بھائی مٹر میں ہے تو اب بھائی کہتا ہوں بڑا بھائی شکاہت دیکھ آیا تیری پوری مٹر ہوں نے برباہت جیے دو چار پر اکھیڑ بھی نہیں ہے تو کیا ہو گیا یہی تو غلط ہے کیا ہو گیا دانت ہو چھوٹی بھی شکاہت تو اسے دانت ہو سمجھاؤ اس لیے کہ آج دو پیڑوں کھیڑے کل کو یہ بڑا کام بھی کریں گے چھوٹی چیز پہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤں اگر کئی بچہ جھگڑا کر کے آ جائے نا گھر پر شکاہت آئے تو ماں کہتی ہے نا میرا تو ایسا ہے ہی نہیں تو جب جیسے وہ نکلتے تھے جہاں جاتے تھے زمانہ انہیں دیکھ کے کہہ دیا کرتا تھا یہ محمد کے غلاموں کے بچے اور آپ توجہ سے سنیں گے آپ چائے کے چکر میں نہ پڑیں چائے برباد کرتی ہے چائے والے برباد کرتے ہیں چائے چنین نقصان دیتی ہے میں نے تو پندرہ سال ہو گئے چاہے نہیں تھی ہم 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 چاندے کی ہڑے اعتبار سے نقصان دے بات سنیں بات سنیں مدینے میں ایک شہابی ہے جس کا نام ہے ابو دردہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ ان کا چھوٹا سا ایک بچہ آئے 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 چھوٹا سا ننہ منا سنیں مدینے میں اپنے دوستوں کوئی کھٹا کر کے آج کسی میدان میں کھیل کھیلوں گا اپنے ماں نے لال کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اپنی ماں کی لاج رکھنا کھیلنا تو ایسا کھیل کھیلنا تیرا کوئی کھیل بھی دیکھے تو دیکھ کے کہے یہ مصطفیٰ کا خلاہ مرہ ہے کھیل گیا سکتے ہیں بیشہ 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 میں اب بہت پیارا ٹوکٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر آپ سنیں گے تب ہی پیش کرتا ہوں نہیں تو نہیں ہوتا ہے ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں کوئی پپی جی کوئی بگی بات کوئی تاش کوئی پیسو سے ہے نا کوئی جوا ہمارے بچوں کے کھیل ہیں یہ مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی کھٹا کیا اس لیے کہ تقریر کرنا تو سب کر لیتے ہیں تقریر یاد کرنا دینا لوگوں کو یہ تمہاری کی بات ہے میں خالی تقریر نہیں کرتا میں تقریر تو کر کے چلا جاؤں گا ایسے کر جاؤں گا آپ سنوے سبب نہیں میں تقریر کرتا بھی اور یاد بھی کرتا میں جتنی کرتا ہوں نا میری ساٹھ فیصد تقریر لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتے ہیں اپنا مسئلہ یہ نہیں کہ آنکھیں میچ کے شروع ہو گیا کیا نہیں ہر طرف دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی انٹو سے کھیل رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی پتنگ سے کھیل رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں کوئی تاسوبہ کی باگ کھیل رہا ہے یہ مدینے میں ایک صحابی کا بچہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد میں سارے بچوں سے بولا آج کوئی کھیل کھیلیں گے ابودردہ کے بیٹے کے پیچھے پیچھے مدینے میں سارے بچے چل دیئے لوگوں ایک میدان میں جا کے سارے بچے جمع ہو گئے ابو دردہ کا شہزادہ سارے بچوں کو اکھٹا کر کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آج من نہیں لگ رہا تھا میں نے سوچا آج کوئی کھیل کھیل جائے آج میں سارے دوستوں کو اکھٹا کر کے لے آیا ہوں سارے بچے کہہ رہے تھے ابو دردہ کے بیٹے تیرے کھیل پر قربان جائے مگر کھیل کونسا ہوگا ابو دردہ کا بیٹا بولا کھیل ایسا ہوگا کہ ہمارا کھیل دیکھنے والا بھی جھوم کے کہے گا یہ کھیل بلا جواب یہ کھیلاری بلا جواب بے شک بے شک کیا بات ہے وہ سبھانے سارے بچوں کو اس نے لین میں لگا دیا ابو دردہ کی بیٹے نے گن لگا کھیل میں کھیلاؤں گا آج کی کھیل کا کیپٹن میں ہوں آج کھیل میں بتاؤں گا کیسے کھیلا جائے گا مدینی میں چھوٹے چھوٹے بچے لین لگا کر کے کھڑے ہیں جو سب سے بڑا بچہ تھا سب سے آگے کھلا کر دیا جو اس سے پیچھوٹا تھا اس کے پیچھے کھلا کر دیا جو اس کا چھوٹا تھا اس کے پیچھے کھلا کر دیا اس کا چھوٹا تھا اس کے پیچھے کھلا کر دیا لوگو ذرا غور کر دو ابو دردہ کے بیٹے نے سارے بچوں کو کھلا کر دیا اور کھلا کرنے کے بعد ابو دردہ کا بیٹا سب سے چھوٹا تھا سب سے پیچھے کھلا ہو گیا کھیل کی شروعات ہونے والی ہے اسی میدان میں جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے مصطفی جان رحمت کا گزر ہو رہا ہے میرے نبی نے بچوں کو کھیلتا دیکھا میرے نبی رکیا کھیل دیکھنے لگے یار ان بچوں کا عالم کیا ہوگا جن کا کھیل دیکھنے کے لیے آمینہ کا لال رکا ہو سبحان اللہ وہ کھیل کیا تھا ایک پیغام تھا ابو دردہ کا شہزادہ بولا اب کھیل جب میں اشارہ کروں گا تو کھیل شروع ہوگا سب سے آگے والا بچہ اپنے کھیل کی شروعات آزان کے پہلے کلمے سے کرے گا زندہ بات زندہ بات جواب نہیں ہے سبحان اللہ کیا کھیل مصطفی آجانے درمان اس قرآن کے بچے کھیل ہے سبحان اچھے ایک بات بتا ہوں بچہ تو بچہ تھوڑا ہی کرنا تو اپریٹر صاحب بچہ تو بچہ ہے اس کو جو سمجھ میں آ جائے وہی کھیل ہے بچہ تو بچہ ہے اس کے جو بھی سمجھ میں آ جائے یہ بات صحیح ہے کہ بچہ تو بچہ جو بھی اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو وہ کھیل ہے بات ہے کہ نہیں وہ کھیل ہے اس کا اس لیے اگر بچے کو تم اچھی تربیہ دو گے تو وہ اچھے کاموں میں بھی انجوئے کر لے گا وہ اچھے کاموں میں بھی انجوئے کر لے گا اس لیے کہ بچہ ہے ایک کو بڑھائیں سب سے اگلے بچے کو اشارہ ملا کھیل شروع کر دیا انجوئے کرنے لگا بولا بڑے پیار میں اللہ آیاوہو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی دوسری طرح برایا وہ بھی بلے پیار میں بولا اللہ 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 کیونکہ ان کے والدین کے دلوں میں اور ان کی تھڑکنوں میں نبی کے جل سے ملاد بس چکے کسی دوسرے کا نمبر آیا تو وہ بھی بلے پیار میں بولا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ مصطفیٰ ان محمد رسول اللہ مصطفیٰ خوش ہوئے میرے نبی نے فرمایا ابودردہ کے بیٹے ادھر آجا تیرا کھیل لہ جواب ہے اپنے کھیل کا انعم لیتا چلا جا 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 مصطفیٰ کی بارگم ایک کو کم کرو مصطفیٰ کی بارگم ہے ابودردہ کا شہزادہ آیا آنے کے بعد میں مصطفیٰ کے قدم نعز کو بوسا دے کے کھڑا ہو گیا عرض کرنے لگا آقا اگر آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے کا اس کو مالدار بنا دیتے ہیں آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے بھر میں کسی کے در پہ وہ اسٹوکٹ پہ نظر نہیں آتا آقا میں تو آپ کی عطاؤں کا خواہش مند ہوں آقا مجھے عطا کر دیں قریم مصطفیٰ نے کہا تیرا تھیل لا جواب آج ایسا انعام ملے گا کہ انعام لا جواب میرے مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا جا میں نے کھیل کے انعام میں تجھے جنت کا حق دار بنا دیا ہے نارے تکبیل نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت سرکار قیامت عظمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاء دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دوبہ نے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کھیل کا انعام لے کے ابو دردہ کا بیٹا گھر پہنچا ہے گھر گیا تو مسکراتا جا رہا ہے گھر گیا تو بالوں کو چومتا جا رہا ہے گھر گیا تو جھومتا جھومتا جا رہا ہے ماں نے دیکھا میرے لال گیا تھا تو اتنا خوشنا تھا ماں نے کہا میرے لال گیا تھا تو مسکراتا نہیں تھا ماں نے کہا میرے لال کبھی سر کے بالوں کو ہاتھوں سے بوسے دیتا ہے ارے کیا ہوا کہنے لگا ماں مجھے کچھ ایسا ہی نام ملا ہے تجھے پتا چلا تو تجھے جھومے گی میرے لال کیا لائیا ہے میں نے لگا ماں اچھ تو میدان مار کے آیا میں کھیل آتا کھیل اتنا چلگا اتنا چلگا اتنا چلگا کہ مدیرے والے آقا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ماں مجھے جنت کا حقلار بنا دیا آج ہمارے بچوں کے حال یہ ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بچہ تمہارا مستقبل ہے لوگو میں یہ منع نہیں کر رہا بچوں کو کہ انگلیش نہ پڑھاؤ خوب پڑھاؤ اللہ تمہارے بچوں خوب انگلیش پڑھیں خوب اندی پڑھیں خوب تمہارے بچے دنیا بھی تعلیم حاصل کریں مگر دینداری سے کبھی انہیں دور نہ رکھنا کبھی انہیں دور نہ رکھنا دینداری ان کی گھٹیوں میں پلا دینا دینداری ان سے اتنا قریب رکھنا اتنا قریب رکھنا اتنا قریب رکھنا کہ دنیا میں وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں مگر ان کا طریقہ دین کا طریقہ ہو سبحان اللہ طریقہ مصطفیٰ اس سے ہٹ کرنا ہے اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں ہم تباہ ہو جائیں گے میں نے شروع میں جو تقریر کے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اس کے علاوہ زندگی میں ہمیں کامیابی نہیں ملسکتی پوری دنیا نے نئے نئے طریقے ضرور نکالے ہیں مگر تیری مصطفیٰ جیسا طریقہ کسی کا ہائی نہیں ہو تو بتاؤ مجھے کہ یہ نبی کا تو ہر طریقہ اتنا لا جواب ہے کہ آج تک سائنسوں سے ریسرچ کر رہی ہے کہ نبی کے طریقے میں کوئی غلط ہی مل جائے مگر خدا کی قسم وہ خود غلط ثابت ہوئے نبی کے طریقے غلط ثابت نہ کر پائے ایک انگریز نے ابھی کلمہ پڑا ہے ایک عیسائی نے اس نے قرآن پڑا اس لیے پڑا ہے کہ قرآن میں غلط ہی نکالے گا اس نے عربی گرامر پڑے کہ میں عربی گرامر کے حساب سے غلط ہی نکالوں گا جب بہترین وہ عربی کا عالم بن گیا اور اس نے قرآن پڑا بار بار پڑا بار بار پڑا قرآن پڑ پڑ کے قرآن پڑ پڑ کے قرآنیں کہو کہ رہ گیا اوہ کلمہ پڑ لیا ابو سفیان نے کلمہ پڑا تمہارے اگر طریقے اچھے ہوں گے تو زمانہ تمہاری مخالفت تو کر رہا ہے مگر ایک دن وہ بھی ہوگا جو تیری مخالفت کر رہا وہ پھر تیرے نبی کا کلمہ بھی بڑھتا نظر آئے گا وہ دن دور نہیں ہے وہ دن قریب ہے لیکن لوگوں جب ہم ہی نہیں عمل کریں گے ہم ہی نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو مجھے بتا لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہماری بچیاں جب بزاروں میں سب سے پڑھ چل کے بے پردگی میں حصے لیں گے ہمارے ہی بچے جب شراب کے اڈوں پہ نظر آئیں گے ہمارے ہی نوجوان جب بے حیائی کے بزار میں سب سے آگے نمبر پہ نظر آئیں گے ہمارا طریقہ دیکھ کے نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے اے بچوں خموش ہمارا طریقہ دیکھ کے نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے جب ہمارا طریقہ لوگوں نے دیکھا تب نہ لوگوں کو اسلام اچھا لگا جب ہمارا طریقہ ہو گیا تو لوگ کوئی اسلام کو قبول کریں گے کیوں لوگ کوئی اسلام اچھا لگے گا نیبار کیے کبھی نے ابھی چند سال پر اسلام قبول کیا تھا ہیروین میں ہیروین میں ابھی نہیں اس سے پوچھا کہ تُو نے اسلام کیوں قبول کیا تو کہنے لگی میں نے اس لیے قبول کیا کہ جب میں نے اسلام کو پڑھا تو جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی عزت کسی نے دی نہیں ہے کہنے لگی میں نے اسلام کو جب پڑھا جب میں نے اسلام کو پڑھا تو اسلام اتنا پوطر اور پیارا مذہب ہے اتنا پیارا مذہب ہے اسلام نے عورت کو کبھی تنہا ہی نہیں چھوڑا اگر حج کرنے بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ میں کوئی جائے گا نہیں چھوڑا اسلام نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اگر حج کرنے بھی جائے تو عورت ساتھ میں میرے جملوں پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے لیکن آج ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ٹوپی وڑھتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بچی کا بھی پیپر ہے لے جائیے کیوں لے جائیے تجھے پیپر دلانے کا اتنا شوق ہے تو خود لے کے جا جب حج کرنے جیسی سعادت پہ اللہ نے بیٹی کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجا عورت کسی غیر کے ساتھ حج کرنے بھی نہیں جا سکتی جبکہ حج کرنے کوئی بھی جاتا تو وہاں ذہن میں خرافات لے کے نہیں جاتا سب نیکیوں کا تصبر لے کے جاتے ہیں حج کرنے جاتا تو کوئی پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے یوں نہیں جاتا کہ وہاں جا کے میں میں حرام کاری کروں گا ہر آدمی یہ سوچ کے جاتا ہے وہاں جا کے گناہوں سے توبہ کروں گا وہاں جا کے نماز کروں گا وہاں جا کے حرم شریف میں رہوں گا وہاں جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا گولو یہی سوچ کے جاتا ہے کہ نہیں مگر تب بھی اسلام کہتا ہے کہ عورت اکیلی نہیں جائے گی بیٹا ساتھ جائے گا بھئیہ چچ بھئیہ اببہ شوہر ساتھ جائے گا یہ تیرا کون سا امتحان ہے کہ ہماری بیٹی کو دلے گی کیوں لے گئی ہو یہ ٹرینڈ چھلی جا بہت ایک کار والا پندرہ بچیوں کو لے گا رہا ہم دلانے کے لیے کیوں کیوں پڑھا رہا ایسی پڑھائی کہ تری بیٹی کو خیروں کے ساتھ جانا پڑھنا یا تو پڑھانے کا شوق ہے خود ساتھ میں رہ کے پڑھا عورت کے صرف چار لوگ حمدد ہو سکتے ہیں پانچ ماں اس کا چاہیں اس کے لیے پوری دنیا کا لالش صرف چار لوگ عورت کے حمدد دیں صرف چار لوگ پانچ ماں اگر یہ بھی کہے کہ میں فیڈنی گردے نکال کے اس کے لیے دے رہا ہوں تو حمدد نہیں وہ لائی کہیں نہ کہیں مطلب بہت پیاری بات کر رہا ہوں میں یہ چار لوگ بس حمدد ہو سکتے ہیں میری ماں بہنے بھی سننے ہیں ہاں میں بتا رہا ہوں آج کل یہ لڑکیوں کا بڑا ٹرینڈ چلا کولیجوں میں پڑھ رہی ہیں غیر مسلموں سے دوستیاں کر رہی ہیں اور ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہی ہیں تو کہیں مولی صاحب ہمارا والا ایسا نہیں ہے میں نے کہا چار لوگ بس تیرے ہمدرد ہیں باقی سب جتنے بھی ہیں سب مطلبی ہیں سب مطلبی ہیں ان چار لوگوں کا نام سنو جو عورت کے ہمدرد ہیں وہ چار لوگ میری ماں بہنوں کان کھول کے سنو ان چار کے علاوہ پانچ ماں کوئی بھی کتنے بھی پیار سے بات کرے کتنا بھی لالچ دے کتنا بھی تیرے لیے قربانی دے کہیں نہ کہیں مطلب ہے مطلب وہ تیرا ہمدرد نہیں ہے وہ تیری عزت کا لٹیرا ہے ان چار لوگوں کا نام سنو نام بتا دیں وہ کونے چار لوگ نمبر ایک باپ اگر باپ بیٹی سے پیار کر رہا ہے تو اس کا پیار خالی سے ہے اس کے پیار میں ہمدردی ہے اس کے پیار میں شفت ہے اس کے پیار میں نفاست ہے اس کے پیار میں تہارت ہے اس کا پیار پیار ہے اس کے پیار پہ ہمیں اعتبار ہے نمبر دو بھائی اگر یہ پیار کرے تو بہن یہ پیار ہے اس کے پیار میں تہارت ہے اس کے پیار میں نفاست ہے اگر تیرا بھائی تجھے کچھ لاکے دے رہا ہے تو سچا پیار ہے لالت میں نہیں لاکے دے رہا ہے تو اس کی بہن پیار میں لاکے دے رہا ہے تیرا بھائی اگر پانچ سو روپے کا بھی تجھے سوٹ لا دے خوشی سے ماتھے سے لگا لے یہ نہ کہا کہ میرے بھائی کیا لایا خدا کی قسم اس پیار میں سچائی ہے اس پیار میں سچائی ہے اگر دوسرا تجھے پانچ ہزار کا بھی لاکے دے رہا تجھے سیلیبریٹ کرنا سن لے تو خوش مت ہونا اس میں لالچ ہے لالچ لالچ ہے لالچ ہے تیرے بھائی نے اگر تجھے پانچ روپے کا بھی کوئی تحفہ لاکے دیا سینے سے لگا لے اسے سر پر رکھ لے اس لیے کہ اس تحفے میں صرف اور صرف خلوص ہے خلوص کے علاوہ کوئی نہیں کچھ نہیں دو نام تیسرا نام بتا تیسرا نام ہے تیرا شوہر سبحان اللہ اگر شوہر بھی تجھے کچھ لا دے تو صرف پیار صرف خلوص ہے صرف مروت ہے مگر ہماری ماں بہنیں اللہ انہیں سلامت رکھے اگر شوہر لا دے تو شوہر کے لائے میں چھتیس کیڑے نکالیں گی اور یہ لایا ہو تمہیں یہی پسند آیا تھا ہائے ہائے تجھے پتہ نہیں یہ میری بہن تیرا شوہر اگر لایا ہے نا خدا کی قسم اگر اس میں ہزار بھی برائیاں ہیں تو اپنے شوہر کے سامنے مسکر آ کے سینے سے لگا لے اپنے سر پہ رکھ کے کہہ دے اوہ میرے سر کے تاج مجھے تو بہت ہی پسند ہے چاہیں تیرا دل منع کر رہا ہو کہ یہ دلکل اچھا نہیں ہے مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے یہ تو بہت ہی لا جواب ہے یہ تو اتنا اچھا لائے ہو کہ اتنا اچھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس لیے کہ اس لانے میں خلوش اس لانے میں کیا ہے اگر شوہر ہارتا بھی لائے تو اسے اچھا بچاؤ اچھا بچاؤ اور شوہر کے لائے ہوئے تحفہ کو کبھی واپس نہ کریں واپس کراتی پھلتی پھر اپنے آپ جائیں گی پوتتی ہوئی بزاروں میں دن بھر بھرکے کھچے لیں گی بزاروں میں اور پھر لیک آئیں گی تو لے کے تو آئیے یہ تو بتائیے لائے کس کی من پسند ہے اپنا تو وہ تجھے نے اچھا لگے گا جو تیرے شوہر لائے تو وہ تیرے شوہر کو اچھا لگے گا وہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے عورتیں وہ زینت کریں جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے گئے وہ پہنے جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے وہ میکب کریں جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے سبریں شوہروں کے لیے میکب کریں شوہروں کے لیے بناو کریں شوہروں کے لیے سنگار کریں شوہر کے لیے اور اگر شوہر کو اچھا لگنے کے لیے عورت بناو سنگار کر لیں تو اس کے ہر بناو سنگار پہ اللہ ثباب عطا فرمائے گا ہر بناو سنگار پہ اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا ایک مسئلہ بتا دوں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ رات میں میکپ کریں دن میں تو حکم بھی نہیں صرف شوہر کے لیے اب تو دن بھر میکپ کر کے رات کو اتار کر رکھتی ہے صحیح بات ہے کہ نہیں دن بھر شادی میں سمجھ رہے ہیں آپ رنگ پٹی کر کے دن بھر شادی میں میکپ میں گھومے گی اور رات کو آکے پورا اتار دیں جبکہ حکم یہ ہے کہ رات کو بناو سنگار کرے شام کو صرف شوہر کے لیے صرف شوہر کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ صرف شوہر کے لیے شوہر کو اچھا لگے اگر شوہر کے لیے بناو سنگار کیا تو اس کا بننا سبرنا اس پہ بھی اللہ عجر عطا فرمائے گا لانت پڑھتی ہیں انہوں عورتوں پر جو بناو سنگار کرتی ہیں کہ شادی میں ہمیں دیکھنے شادی میں کہیں گے وہی واہ کیا اللہ جواب سوٹ ہے انہوں نے لانت پڑھتی ہیں اللہ اس کے فرشتوں کی واہ کیا جواب اور اب تو حدیعہ ہو گئی ہے قریفہ سبلا ٹھیک ہے ان تریکھنے اب بات سمجھیں میں آگے بڑھوں کہ ختم کروں بولیے تیم دیکھنے ایک بات ڈیڑھ گھنٹہ میری تقریر ما شاء اللہ ہو گئی بتا بھی نہیں چلا بتا بھی نہیں چلا کتنا اچھا آپ نے سنا یہ جلسہ بہت کامیاب ہے چوتھا اور بتا دوں جو عورت کا صحیح ہم درد ہے پہلا بتایا تھا میں نے باپ دوسرا میں نے بتایا تھا بھائی تیسرا کون بتایا تھا شوہر چوتھا ہے بیٹا چوتھا ہے یہ چار عورت کے ہم درد ہیں باقی سب بھیڑیے یہ چار عورت کے ہم درد ہیں باقی سب بھیڑیے اگر کوئی کہیں کہ میں عورت کا یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ نہیں کرے گا کچھ پتا نہیں کچھ پتا نہیں کب ڈگمگا باست ہم ماری کنیابی کچھ پتا نہیں کب ڈگمگا یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کریں گے یہ چار نظریں جب اس پر اٹھیں گی جب اس پر اٹھیں گی تو خلوص کے ساتھ اٹھیں گے کبھی بھی غلط یہ چار نظریں اس عورت کے اوپر نہیں اٹھ سکتی باست ہم ماری یہ کہ نہیں ہے وہ عورت کے استحصال کے لیے لگا ہوا ہے کس طریقے سے عورت کا استحصال کیا جائے کس طریقے سے عورت کو حاصل کیا جائے کس طریقے سے اس کی عزت کی دنجیاں اڑائی جائے کس طریقے سے اس کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا جائے یہ دنیا تاق میں لگی ہے مگر یہ چار وہ ہے یہ اس کی عزت انحافظ ہے اللہ علیہ وسلم آپ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ جلسہ سنا ہے اور بہت اچھا یہ کامیاب جلسہ ہوا ہے میں نے ڈیڑھ گھنٹہ آپ کے سامنے تقریر کر لی اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے زور سے بولو آمی یہ چار لوگ میرے بھائی اور انہی چار کوئی اجازت ہے اگر حج کرنے بھی جائے تو یہ چار میں سے کوئی ایک ساتھ جائے کتنا پیانا مذہب ہے مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام جیسا تو کہیں طریقہ ہی نہیں ملا کہیں طریقہ نہیں مذہبِ اسلام زندگی جینے کا جو شعور اور صلیقہ دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیتا لوگوں کے اور دنیا والوں کے طریقے میں زندگی جیتے دماغ سمجھ میں نہیں آتا عقل سمجھ میں نہیں آتا آج کل دوستیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں للکیوں کی دوستیاں آج کل تو بڑے بڑے شہروں میں عام ہو گیا اسلام تو اس کے خلاف ہے مجھے ایک بات بتائیے کون دوست کس کا ہوتا ہے اور عورت و مرد کی تو دوستی ہی نہیں کس بات کی دوستی یہ کوئی دوستی نہیں ہے میرے بھائی بس آخری بات بتا کر کہ اپنی میں تقریر ختم کر دو بس آخری آخری بات سن کر کے جائیے گا تقریر ختم کر دو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا آنا لا جواب ہے میرے مصطفیٰ کا جانا لا جواب بھائی کہنی ان کا آنا بھی لا جواب ہے ان کا جانا بھی لا جواب ہے بس ایک آخری بات بتاؤں گا تقریر ختم کر دو میرے مصطفیٰ کا آنا بھی لا جواب ان کا لیکن وہ گئے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ جیسے ہم جاتے ہیں وہ جا کے بھی انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے نبی پھر زندہ ہے اپنی قبروں میں زندہ الانبیاء احیاء یسلون فی قبورهم مشکا شریف کی حدیث ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیو یو رزق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں زندہ ہیں اللہ کے نبی کیا ہیں زور سے بولو کیا ہیں زندہ ہیں بریلی سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے رنگ چڑے گا تو نبی کی محبت کا بولو انشاءاللہ رنگ چڑے گا تو نبی کی محبت کا بولو انشاءاللہ اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی بولو انشاءاللہ اچھا ہاتھ اٹھا تو نماز پڑھنے کے لیے کون کون وعدہ کرنا ہے بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو سبحاناللہ اٹھائے رہو ایک آدھ آدمی نے اب بھی نہیں اٹھایا مت اٹھاؤ تمہاری نماز پڑھی جائے گی ایک دن گو آئے گا اٹھاؤ اٹھاؤ جس کو نہیں مرنا ہو وہ نہ اٹھائے جسے مرنا اٹھائے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ بس اب نیچے پڑھو آپ کا جلسہ کامیاب ہے آپ کا جلسہ کامیاب ہے لیکن اگر تم نہیں بھی پڑھو گے آج آپ نے بادہ کیا بادہ خلافی کر دوں گا میرا کچھ نہیں جائے گا لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا ہم کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے اور آگے امام کھڑے ہو کہ کہے گا مجھے اس کی جنازہ پڑھانے کی اجازت دو گھر والا اجازت دے رہا ہوگا تیرا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا جلسے میں آنے والو تمہارا جنازہ پڑھا جائے اس سے پہلے تم اپنی نمازیں پڑھو تاکہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈال کے جب دنیا سے جاؤ تیرے جنازے پہ زمانہ آسو بہا رہا ہو تو زمانے کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہو میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا بے شک سبحان اللہ